ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر سائنس تو گئیس چلیے آج کا تیکھو کہ فیف کا وان سیٹ ویڈیو سرو کرتے ہیں تاہین اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے سو بیوٹیفل تم اتنے جاتا خوبصورت کیسے ہو سکتے ہو اور یہ کہتا ہوا تاہین خود کو ہی بہت زیادہ پریس کر رہا تھا تاہین نے ایک کیٹ کا ٹریس پہنا ہوا تھا کیونکہ آج ہیلوین تھا تاہین نے بہت زیادہ دینجریس میک اپ بھی کیا تھا جس سے کہ وہ ایک کیٹ ویمپیر دکھے تاہین نے ایک ہیر بینڈ بھی پہنا ہوا تھا جس میں کی کیٹ کے یئر جیسے یئرز لگے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ہوت دکھ رہا تھا وہ خود کو میرر میں نہاری رہا تھا کہ اس کے بیڈروم کا دور تھوڑا سا اوپن تھا اور اس کے بیڈروم کے دور کے پاس سے ہی جونکو گجرتا ہے اور وہ تاہین کو بہت زیادہ گستے سے دیکھ رہا تھا تاہین کو یہ سب پتا چلتا ہے لیکن تاہین تھوڑا سا بھی ریاکٹ نہیں کرتا تاہین دورنتی ریڈی ہو جاتا ہے اتنے میں ہی تاہین کی موم نیچے سے بہت زیادہ جوروں سے آواز لگاتی ہے تاہین تم کہاں پر ہو دیکھو کون آیا ہے تاہین دوڑتا ہوا اپنے روم سے باہر جاتا ہے اور نیچے جا کر کہنے لگتا ہے کیا ہوا موم آپ مجھے کیوں آواز دے رہے تھے اتنے میں ہی تاہین کی موم کہنے لگتی ہے دیکھو کون آیا ہے تاہین دورنتی دیکھتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیمن کھڑا تھا جیمن ایک ویمپیر کے ڈریس پہ کھڑا تھا دونوں ہی ہلوین کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے تاہین جیمن کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہینڈز کو پکڑ کر کہنے لگتا ہے کیا تم ایکسائیٹڈ ہو میسس کیم تھوڑا سا سمائل کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے تو جیمن کیا تم ویمپیر بنے ہو جیمن سر ہلاتا ہوا خوز ہوتا ہوا ہاں کہتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ سانٹی میں ویمپیر بنا ہوں کیا آپ کو میرا کسٹم اچھا لگا میسس کیم سمائل کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ جیمن تم بہت جاتا بیوٹیفل لگ رہے ہو اور یہ سن کر جیمن کہنے لگتا ہے کیا آنٹی میں تو دینجریس سننا چاہتا تھا میسس کیم تھوڑا سا سمائل کر دیتی ہے تائین میسس کیم کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے اور مام میں اور اتنا تائین کہتا ہی ہے کہ پیچھے جانگوک آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور میسس کیم کو کہنے لگتا ہے کیا یہ دونوں کو جانا چاہیے میسس کیم جانگوک کیوں اور گھومتی ہے اور کہنے لگتی ہے انہیں جانے تو جانگوک ویسے بھی یہ دائے کا فاسٹ ہیلوین پارٹی ہے اسے جانا چاہیے جب سے یہ ایڈلٹ ہوا ہے یہ آج تک ایک بھی ہیلوین پارٹی انزویں نہیں کر پایا ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ یہ جیمن کے ساتھ جرور جائے اور اتنا کہنے کے بعد میسس کیم وہاں سے چلی جاتی ہے جانگوک گسے سے تائین اور جیمن دونوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جانگوک کو تھوڑا سا بھی پسند نہیں آتا کہ تائین جیمن کے ساتھ ہیلوین پر جا رہا ہے پر جانگوک چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اور تائین کو بہت زیادہ غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے تائین ایک سیشری لوپ دیتا ہے اور پھر جیمن کو کہنے لگتا ہے تو آر یو ریڈی جیمن کیا ہم چلے جیمن کہنے لگتا ہے ہاں ہم چلتے ہیں جیمن اور تائین وہاں سے چلے جاتے ہیں جانگوک اب بھی بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ وہ سے بھی پتا ہے کہ جیمن من ہی من میں تائین کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ تائین کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے اور اس لئے ہی جانگوک نہیں چاہتا کہ تائین جیمن کے ساتھ ہیلوین پر جائے لیکن تائین جان بوجھ کر جانگوک کو چڑھاتے ہوئے جیمن کے ساتھ جلا جاتا ہے پارٹی میں تائین کے بہت سارے دوست تھے جیمن کے بھی بہت سارے دوست تھے جیمن تائین اور باقی سارے دوست بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے وہ لوگ ڈینس کر رہے تھے ڈرنکس کر رہے تھے اور بہت کچھ کر رہے تھے وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے تاہین ڈرنک کرتا کرتا جیمن سے کہنے لگتا ہے تو جیمن کیا ہم ڈینس کر سکتے ہیں جیمن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تاہین سے ویسے بھی پیار کرتا تھا اسی لئے وہ ہاں کر دیتا ہے اور پھر تاہین کے ساتھ ڈینس کرنے چلا جاتا ہے دونوں ہی ڈینس فلور پر ہوتے ہیں اور ڈینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹال ہینڈسم لڑکا وہاں پر آ جاتا ہے جس نے بلاک کلر کا ٹکسیڈو پہنا ہوتا ہے اور ایک بلاک کلر کا ماسک پہنا ہوتا ہے اسی لئے اس کا چہرہ کسی کو بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہوتا سارے ہی دوست بہت زیادہ ڈرنک کر چکے ہوتے ہیں اسی لئے کہ اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا وہ لڑکا آتا ہے اور تاہین کے فیسٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو چلے یہاں سے اس کی یہ ہس کی بھائی سنتے ہی تاہین کو سمجھ میں آ جگا ہوتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے تاہین چپ چپ اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے جیمن کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا لیکن جیمن نے بھی اتنی زیادہ ڈرنک کر رہی ہوتی ہے کہ وہ بھولی جاتا ہے اور پھر خود ہی ڈینس کرنے لگتا ہے پارٹی ہوتیل کی بیچ سائٹ پر ہو رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تائے اس لڑکے کے ساتھ ہوتیل کے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ دونوں اس کمرے میں پہنچتے ہیں تاہین بہت ہی زیادہ گسے سے وہ ماسک ہٹا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جونگک گسے سے تائے کے اور دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے کیا سوچا تھا اور یہ کاؤسٹیوم پہن کر تم یہاں پر جیمن کے ساتھ کیا کر رہے ہو تاہین کہنے لگتا ہے میں تمہارے سامنے ہی ریڈی ہو کر آیا ہوں تو تم مجھے یہ سوال کیسے کر سکتے ہو کیا تمہیں نہیں پتا یہاں پر ہماری ہیلوین پارٹی چل رہی ہے تم یہاں پر کیوں آئے جونگک کہنے لگتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے ڈریس بہن کر جیمن کے ساتھ یہاں پر آنے کی تاہین کہنے لگتا ہے اس ڈریس میں آخر کر برائی ہی کیا ہے یہ ڈریس بہت ہی زیادہ پریٹی ہے اور ہاتھ ہے مجھے پسند ہے یہ ڈریس چونگک کہنے لگتا ہے تم صرف ایسی ڈریس میرے ہی سامنے پہن سکتی ہو تم ایسے کھولے آم ایسے ڈریس پہن کر کیسے گھوم سکتی ہو اور اس جیمن کے ساتھ کیسے آ سکتی ہو تاہین کہنے لگتا ہے پلیز وہ صرف میرا دوست ہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اس کے بارے میں تم ایسے کچھ مت کہو یہ سنتے ہی چونگک اور بھی زیادہ گزے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ بیسٹ فرینڈ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جیمن تمہیں کتنا زیادہ لائک کرتا ہے تاہین کہنے لگتا ہے اوہ پلیز میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں تو وہ مجھے ایسے ہی لائک کرتا ہے نہ کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ یہ سنتے ہی چونگک بہت زیادہ گزے میں تاہی کا ویسٹ اور بھی زیادہ ٹائٹلی گراب کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا تمہیں سچ مجھے لگتا ہے کہ جیمن صرف تمہیں آجے بیسٹ فرینڈ لائک کرتا ہے تاہی کچھ بھی نہیں کیا پاتا چونگک ہستے ہوئے کہنے لگتا ہے چلو تم نے کچھ انسر نہ دیتے ہوئے مجھے انسر دے ہی دیا اور یہ سن کر تاہین گستے سے کہنے لگتا ہے کیا تم اب جانے والے ہو یہاں سے چونگک کہنے لگتا ہے نہیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور میں تمہارے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتا ہو کیونکہ وہاں پر تمہاری موم تھی اور میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پایا اور یہ سنتے ہی تاہین کہنے لگتا ہے نو ڈیڈی پلیز گو اور یہ سن کر چونگک کہنے لگتا ہے تم نے یہ گلتی کر دی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ڈیڈی مت بلایا کرو کیونکہ جب بھی تم مجھے ڈیڈی بلاتے ہو میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا تاہین کہنے لگتا ہے پر تم میرے ڈیڈی ہی ہو تم میرے سٹیپ ڈیڈ ہو چاہے ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی ریلیشنسیپ ہو لیکن تم ہو تو میرے ڈیڈی ہی تو میں تمہیں یہی بلاؤں گا یہ تاہین بہت زیادہ گستے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جونگک اس کے پاس چلا جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے گستہ مت دلاؤ کیونکہ تمہیں بھی بتا ہے تمہارے موم کا اور میرے ڈیڈ کا ایک بیسنس ڈیل تھا جس کے بجے سے میں اس سب میں بھس گیا اور میرے ڈیڈ نے تمہارے موم سے میری میریز کروا دی میں کبھی یہ ویڈنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا میں کیوں تمہارے موم کو لائک کرنے لگا میں نے کبھی آج تک انہیں ٹچ بھی نہیں کیا ہے میرے لیے وہ صرف تمہاری موم اور ایک سیلفیس بیسنس ویمن ہے جو اپنے سیلفیس موٹیف اور اپنے بیسنس کے سامنے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی وہ تو تمہیں بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتی ان کے سامنے ایموسنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ میرے لور کبھی نہیں بن سکتی نہ ہی وہ میری وائف بن سکتی ہے انہوں نے مجھے سادھی تو کر لی ہے لیکن میں کبھی بھی انہیں ٹچ نہیں کروں گا نہ ہی ان کے پاس تک جاؤں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہ تمہیں پتا ہے تائے بہت زیادہ سیسی وی میں کہنے لگتا ہے اوہ ڈیڈی پلیس مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پیار کرتے ہو اور تمہیں بھی پتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اس لئے پلیس اتنا زیادہ پجیسیف اور جیلس فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ان صرف میرا دوست ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ سنتے ہی جو انکو تھوڑا سا سمک کرتا ہے اور پھر تائے کے شرٹ کا بٹن کھول دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر وہ صرف تمہارا دوست ہے تو پھر یہ پوری کون ڈریس کے اندر تم نے یہ چین کیوں پہنا ہوا ہے یہ سنتے ہی تائے کہنے لگتا ہے کیونکہ یہ اس ڈریس کو اور بھی زیادہ ہوت بنا رہا تھا اس لئے میں نے یہ گیٹ اپ لے لیا جونگو تھائے کے آنکھوں میں ڈیپ لی دیکھتا ہے اور اپنے ہس کی بھائی سے کہنے لگتا ہے کیا صرف یہی ریزن ہے بیبی یہ سن کر تائے بھی بہت زیادہ سیسی وے میں کہنے لگتا ہے یہ سٹیڈی صرف یہی ریزن ہے جونگو تھائے کو بہت زیادہ ٹائٹلی گراب کرتا ہے اور پھر اسے اٹھاتے ہوئے بیٹ پر لے جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم نے ڈیڈی کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور تم نے مجھے اگنور کرنے کی بھی کوسز کی مجھے نہیں پتا کہ تم نے جیمند کے ساتھ یہاں پر آنے کا ڈیسیزن کیوں بنایا لیکن جو بھی ہو تم نے ڈیڈی کو بہت زیادہ ٹیز کیا ہے اور مجھے پریشان کرنے کی تم بہت زیادہ کوسز کی ہے کیا تھا وہ سیسی لک میں مجھے ایسا لگا جیسے میں وہی پر تمہیں پکڑ لو اور بتا نہیں کیا کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا پر اب نہیں اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا اب ڈیڈی کونو ہیٹو آپ تائے بہت زیادہ ایکسائٹر فیل کر لیتا ہے اور پھر جانگک کو خود کی اور گھیجتا ہوا کہنے لگتا ہے I want you ڈیڈی اور یہ سنتا ہوا جانگک بھی بہت زیادہ ایکسائٹر فیل کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے Then come on get ready اور یہ سنکا تائن بہت زیادہ سمائل کرتا ہے اور اپنا سر ہلاتا ہے جانگک بھی خوض ہو جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چونکو کہتا ہے ان کو بہت زیادہ قیسز کرنے لگتا ہے تائے بہت زیادہ ایکسائٹڈ فیل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے میرے پنجھوں سے بچنا ڈیڈی اور یہ سنتے ہی چونکو کہنے لگتا ہے مجھے تم سے کھیلنا آتا ہے کٹن so be quiet اور مجھے جو کرنا ہے مجھے وہ کرنے دو اور یہ کہتا ہوا چونکو بہت زیادہ ہارٹلی وہ سب کر رہا ہوتا ہے دونوں بہت دیر تک وہ سب کرتے ہی لیتے ہیں اس کے بعد ہی تائے بہت زیادہ اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے یہ سن کر چونکو کہنے لگتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم دونوں کو ابھی یہاں سے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی یہاں پر آ جائے یہ کہتا ہوا دونوں ہی اپنے ٹریسز پہن لیتے ہیں اور روم سے باہر چلے جاتے ہیں دونوں ایسے سو کرتے ہیں جیسے کی دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں جانکو نے پھر سے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھا ہوتا ہے اسے کوئی بھی نہیں پہچان پا رہا ہوتا اور تاہئن نے بھی اپنا میک اپ ٹھیک کر لیا ہوتا ہے کیونکہ وہ سب کے بعد داہئن کا میک اپ تھوڑا سا بگڑ گیا تھا تائے اپنا میک اپ ٹھیک کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پارٹی میں چلا جاتا ہے جانکو پہ پارٹی میں چلا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اور تھوڑا سا ڈرنگ کرتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں اگلے دن صبح تائی کچن میں بریکفرش بنا رہا ہوتا ہے اتنے میں ہی جونگک اس کے پاس چلا آتا ہے اور اسے بے کھک کر کر پوچھنے لگتا ہے کیا بات ہے آج کیا بنا رہے ہو یہ سنتے ہی تائیون اس کی اور گھومتا ہے اور کہنے لگتا ہے گوڈ ماننگ اور یہ سن کر جونگک بھی بڑے پیارتے کہنے لگتا ہے گوڈ ماننگ سویٹھارٹ اور پھر تائیون کہنے لگتا ہے تو پھر تم کیا کھانا چاہو گے میں پینکیکس بنا رہا ہوں جونگک کہنے لگتا ہے جونگک تائی کو حق کرتا ہوا اس کے یارز میں کہنے لگتا ہے تمہاری مام کہا آئے اور یہ سن کر تائیون کہنے لگتا ہے مام کی آج کوئی ایک جروری میٹنگ تھی اس لئے مام آج دوبست وہ ہی آفیس چلی جا چکی ہے یہ سنتے ہی جونگک بہت زیادہ خود سا جاتا ہے اور تائی کے نیک پر کس کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے تو پھر کیا آج ہم دونوں اکیلے ہیں گھر پہ تائیون کہنے لگتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا تم کچھ کرنا چاہتے ہو جونگک کہنے لگتا ہے ہم کچھ کر تو سکتے ہیں تائی تورنتی اپنے کپڑے اتارنے لگتا ہے اور صرف اپنے باکسرز پر ہوتا ہے اور اتنے میں ہی وہ کاؤنٹر ٹیبل پر پیٹ جاتا ہے اسے دیکھ کر جونگک بہت زیادہ ایکسائٹر فیل کرنے لگتا ہے اور تورنتی تائی کے فیس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تائی کو بہت زیادہ کس کرنے لگتا ہے دونوں ہی اپنے لیپس کو پریس کرتے ہیں اور بہت دیر تک کس کرنے لگتے ہیں تائی کو بریدنگ میں پروبلم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جونگک نہیں رکھتا جونگک تھوڑی دیر تک تائی کو ایسے ہی کس کرتا رہتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی اور تائی کو چھوڑ دیتا ہے دونوں ہی ہیویلی برید کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جونگک کہنے لگتا ہے اب یہ میرے سے نہیں ہوگا تائی کہنے لگتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتے کیا تم مجھ سے بریک اپ کرنا چاہتے ہو جونگک تورنتی تائی کو حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں بیپی میں ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب پر تمہارے موم کے گلام نہیں بن سکتا نہ ہی میں ان سے سادھی کر کر یہ سادھی نبھا سکتا ہوں مجھے نہیں چاہیے ایسی لائف جہاں پر میں تمہیں کھل کر پیار بھی نہیں کر سکتا تمہیں پتا ہے نا میں تمہیں کالیج ٹیل سے لائک کرتا ہوں اور تمہیں پیار کرتا ہوں اور میں تمہارا سینئر تھا لیکن میری آہز ہمیسا ہی تم پر تھی میں ہمیسا ہی تمہیں اپنا پیار جتا نہ چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ کہے پاتا میرے ڈیٹ نے تمہارے موم سے میری سادھی کروا دی اور وہ بھی میرے مرجی کے خلاب تمہاری موم مجھ سے کتنی چاہتا پڑی ہے پتہ نہیں ہمارے پیرنس کو ہو گیا گیا تھا ان لوگوں نے یہ سب کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے مجھے تو سوچ کر بھی کھنہ رہی ہے میں نے تب تو ہاں کر دیا تھا کیونکہ میں منع نہیں کر پایا لیکن اب اور نہیں میں یہ سب اور نہیں سے سکتا جب بھی میں تمہیں کس کرتا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں میں بہت زیادہ ڈرہ ہوا رہتا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہیں تمہاری موم ہم دونوں کو پکڑنا لے کیونکہ میں تو بچ بھی جاؤں گا لیکن تمہاری موم تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی اسی لئے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے تمہارے لئے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے تمہارے پاس آنے کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر نہ ہی میں اور ایسی لائف جی سکتا ہوں اس لئے میں آج ہی جب تمہاری موم لوٹیں گی میں انہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا بتا ہے بہت زیادہ سرپرائز ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کیا تم سچ گہ رہے ہو چونکو بہت زیادہ پیار سے اسے کہنے لگتا ہے ہاں بی بی میں سچ گہ رہا ہوں میں اب یہ سب نہیں سکتا اس لئے آج ہی میں سب کچھ سچ بتا دوں گا چاہے وہ یہ سب ایکسپٹ کرے یا نہ کرے پلیز تم میرا ساتھ دینا تاہین ترنتی کاؤنٹر ٹیبل سے اتر جاتا ہے اور ترنتی چونکو کو حق کر کر کہنے لگتا ہے میں ہمیسا ہی تمہارے ساتھ ہوں اور ہم دونوں کو یہ سب چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ہم دونوں یہ سب اور نہیں سہیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں ہم ہمارے پیرنس کو ساری سچائی بتا دیں گے اور یہ کہتے ہی چونکو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تائے کو حق کر کر کہنے لگتا ہے I love you baby I love you so much تائہن بی چونکو کو حق کرتا ہوا کہنے لگتا ہے I love you too I love you more اور اتنے میں ہی یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے سوری قائز آج ہمارے گھر میں تھوڑے سے مہمانیں اسی لئے میں یہ سٹوری بہت زیادہ چھوٹا بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گے جسے آج پلیز آپ لوگ اگنور ہی کیجئے گا میں آپ سے ملتے ہوں کل سام چھے بجے تب تک کے لئے stay tuned take care bye bye